بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے سینٹرز میں نہیں ہو رہے ہیں وہ بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے یہاں کر رہے ہیں گردوں کے فیل ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں بہت اہم اور سب سے زیادہ کامل جو ہے وہ بلڈ پریشر شوگر اور پتھریوں کی تکلیف کا ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی وجوہات ہیں جس میں بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ لوز موشن آجائیں اس کے پانی کا لاؤس ہو جاتے ہیں اور لٹیاں بہت زیادہ آتی ہیں جو کسی بھی وجہ سے تو اس میں پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں گردے فیل ہو سکتے ہیں یا بہت زیادہ بلڈ کا زیادہ کسی وجہ سے وجہ سے تو اس میں بھی گردے فیل ہوتے ہیں پانی کے لاؤس سے یا بلڈ کے لاؤس سے عام طور پر یہ گردے آرتی طور پر فیل ہوتے ہیں لیکن شوگر اور پریشر کی وجہ سے یا سٹون ڈیزیز کی وجہ سے یہ عام طور پر ان کا پرمنٹ ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن سٹون ڈیزیز جو ایسی ہے اگر اس کا ارلی ہم پتہ کر لیں جلدی اس کا ہم ڈائیگنوزز کر لیں تو اس کو پیشن کو گردے فیل ہونے سے بچھایا جا سکتا ہے لیکن بدکسمری اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گردوں میں پتری کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹروں کے پاس بہت کم ہے اور دوسری موڈیلٹیز میں اس کا ٹریٹمنٹ زیادہ کامن ہے اور زیادہ آسان ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو شاید وہ سرجری کر دے گا اور اس تنا جو ہے نا ان کو اس سرجری سے شاید زیادہ پراؤنک ہو اس لئے اکثر لوگ دوسری موڈیلٹیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں یہ جب ہماری بدکسمری ہے اس میں میں کہنا چاہوں گا بلکہ لوگوں کی انفرمیشن کے لیے میں بتانا چاہوں کہ یہ جو گردوں کی پتری ہیں یہ ہی ایک ایسی بیماری ہے جس سے گردے پیل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے شوگر، بلڈ پریشر یا کوئی ایسی دوائیاں اس نے استعمال کی ہیں جو کیم کی یا سیور میڈکیشن سے جیسے سیکشوال میڈیسن اسپیشلی جو ہیں جن کے یوز سے گردے پیل ہونے کے چانسے وہ زیادہ ہوتے ہیں وہ بیماریاں ایسی ہیں جن سے گردوں کے پیل کا واپس ہونا مشکل ہے یعنی شوگر، بلڈ پریشر اور دوائیوں کے استعمال سے جو گردے پیل ہوتے ہیں ان کا واپس آنا مشکل ہے لیکن جو سٹون ڈیس کی وجہ سے گردے پیل ہونے کے چانس ہیں ان کو ہم جلدی اگر ڈیٹیکٹ کر لیں تو ان کو ہم گردوں کے پیل ہونے سے بچایا بھی سکتے ہیں اور اگر گردے پیل ہوئے ہیں ان کو واپس بھی نارمل حالت میں لائے جا سکتا ہے اور یہ بھی میں بتانا چاہوں کہ جو گردوں کی پتھری کا جو ہے پراؤلم اس کو ہم آپ مطلب چیر فاروالہ آپریشن کا بہت کم ہو گیا ہے اس میں یورالوجی میں یورالوجی تو ہے ہی صرف انڈوسکوپک سرجری نا موسٹلی نائنٹی پرسن آب دی کیسے دو ہی آر ڈینگ اونلی انڈوسکوپک سرجری اگر مسانے میں پتھری ہے تو مسانے کی پتھری کو ہم کیمرے کے ذریعے اندر ہی اندر سے بریک کر دیتے ہیں اگر گردے کی نالنی میں جس کو ہم یوریٹر کہتے ہیں اس میں پتھری ہے تو وہ ہم کیمرے کے ذریعے بریک کر دیتے ہیں گردے کے اندر اگر سٹون ہے تو اس کو بھی ہم بری ایسی لی جو ہے نا جو ہم ایک چھوٹا سا سراغ کر کے اس کے ذریعے ہم سٹون کو بریک کر کے چھوٹے چھوٹے ایسوں میں کھٹ کے نکال سکتے ہیں تو اس لیے لوگوں کو بتانا یہ چاہوں گا کہ عام عواموں ناس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر سٹون ڈیز ہے اس کا مینجمنٹ بہت آسان ہے اور بڑے بڑے اچھے سینٹرز لاہور میں بنے ہوئے ہیں اور ان میں بڑی ہی فسیلٹیز موڈیلٹیز اچھی ہیں جن میں آپ آسانی سے بغیائی چیرے کے آپریشن کروا کے یا ایون لیٹوٹیف سی ایک شوان کا سیمپل سا طریقہ ہے اگر سٹون چھوٹا ہے اور اس کی انڈکیشن بن رہی ہے چھوائیں لگانے کی شوان سے اس کا خرنی کا سٹون یا یوریٹر کا سٹون نالی کا سٹون ایسی لیے نکل سکتا ہے اس لیے اپنے سٹون ڈیز کے پیشنٹ کو میری ایڈوائز ہوگی اس کو لائٹلی نہ لیں اگر کوئی کسی کو پراؤلیم سٹون ڈیز کا ہے تو اس کو لاہور کے سارے ہسپیٹرز اچھے کسی بھی جگہ جا کے اپنا پروپر طریقے سے وہ علاوہ شروع کروا سکتا ہے اور گردے پھیل ہونے سے آپ نے آپ کو بچا سکتا ہے کہ جو گردے پھیل ہو جائیں بعد میں جو پراؤلیم ہے ایون آپ کو دیکھیں گردہ پھیل ہو گیا تو آپ کو یہاں ڈیالیسیز پہ جانا پڑے گا یہاں آپ کو ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے گا ڈیالیسیز ہے تو ہفتے میں آپ کو دو دفعہ کم از کم ڈیالیسیز کرانا پڑے گا تب ہی آپ کی سبیت بہتر رہ سکتی ہے اور ڈیالیسیز ویڈیسیز بہت سکتی ہے اس کو اپنے فیملی ڈونر ملے گا فیملی ڈونر میں اس کے بہن بھائی دے سکتے ہیں والدین دے سکتے ہیں بچے دے سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کو میاں بیوی اپس میں دے سکتے ہیں یہ کچھ ریلیشن ہے یہ جو آپ نہ دے سکتے ہیں جو کہ فیملی میں جونڈا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر مل بھی جاتا ہے وہ دینے کے لئے کوئی تیار ہوتا ہے نہ ہوتا ہے وہ سارے اشکل ہیں پھر یہ ہے کہ جب ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد بہت ساری احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد انتوار ایگولر میڈیسن اپنی پھولی لائس کے لئے استعمال کرنا پڑتی ہے جن کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے وہ اس کی بھی کانسٹ ہے ڈیالیسیس تو بہتر ہے ٹرانسپلانٹیشن لیکن ہمارا یہ ہے پرابلم ہم چاہتے ہیں کہ پیشن کو رینلس فیلیر والی سٹیٹ سے جانے سے پہلے پچائے جائے کہ اس کو اس سٹویشن میں پہنچے ہی نہیں کہ اس کو پہلے سٹون ڈیزیز بنے پھر اسے فیلیر میں ہو پھر ڈیالیس پہ جائے پھر ٹرانسپلانٹیشن پہ جائے سارے ایشوز ہوں تو اس لئے میری اڈوائیز ہے کہ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ جو سٹون کے سپیشل پیشن ہیں یا کچھ ایسی ڈیزیز ہیں جن کو ہم سجیگل مینورن سے اس کو ہم بریت کر سکتے ہیں جیسے ہم پشاپ کی نالی کا سکر جانا ہے اس کی وجہ سے گردوں میں پریشر پڑتا ہے گردے پھیل ہونا شروع جاتے ہیں پروسٹیٹ اوڈ ڈیز میں ایک پروبلم ہے جو مسانے کے آگے بدود آجاتا ہے اس کی وجہ سے راستہ بلوک ہو جاتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو رو لوجیکلی کریکٹیبل ہیں تو ایسی کریکٹیبل چیزیں سبھی ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں جب فیشن کو پروبلم ہو وہ اپنے آگ تھی الاج کے لیے اپنی تشرید کے لیے جلدی سے جلدی کسی جرالوجی سینٹر سے رابطہ کریں اور اس کا پروپر طریقے سے الاج کیا جاتے ہیں اور میری یہی خواہش ہیں اور میری یہی ایڈوائیس ہیں کہ یہ جو سٹرون بیزیز اور پریونٹیبل بیزیزیں جیسے میں نے ان کے نام لیے سٹکٹر ہے پروسٹیٹ ہے اور کوئی انڈیو میڈکیشن ہیں اور کوئی ان کو آیٹ کیا جائے تو اپنے آکو انڈیو مارن سے بچائے چاہ سکتا ہوں تھانکی ورمید شکریہ